بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام زین العابدین اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام سے اور وہ ان کے والد ماجد یعنی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے بھائی علی کے فضائل اس قدر بیان کیے ہیں بیان فرمائے ہیں کہ جن کی کسرت کو اس کا احاطہ اور اس کا حصار کرنا ممکن نہیں پس جو شخص اس کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کا اقراری ہو جاتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے زبان سے اور پھر اس کو لکھتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جو شخص اس کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھتا ہے جب تک وہ لکھتا رہتا ہے فرشتے اس کے گناہوں کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور جو شخص اس کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو اس نے کانوں سے کیے تھے بذریہ ناجائز کلام سننے کے وہ بخش دیتا ہے اور جو شخص اس کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو اس نے نگاہ سے کیے تھے بذریہ ناجائز دیکھنے کے وہ بخش دیتا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ علی بن عبی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور اس کا ذکر کرنا اللہ کی بندگی ہے اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ایمان کو قبول ہی نہیں فرماتا مگر حضرت علی کی دوستی کے ساتھ اور اس کے دشمنوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور بیزاری کا اعلان فرما دیتا ہے آپ اندازہ کر لیں یہ روایت بیان کے امام خوارزمین سننوی اور محمد بن یوسف القنجی الشافعی نے اور حافظ حمدانی نے مناقب علی میں اور اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ عبید العمرتصری نے ارج المطالب میں آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ اس میں کس حد تک فضائل کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی کی فضیلت میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے لکھے گا زبان سے اقرار کرے گا تو وہ بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہاتھ سے لکھے گا تو وہ فرشتے اس کے لیے دعا بخفرت کریں گے کان سے سنے گا تو جو کان سے گناہ کیے تھے اس کی بخشش کا باعث اس کے بعد آنکھ سے اس کی حضرت علی کی کوئی فضیلت دیکھے گا تو آنکھ سے کی ہوئے گناہ کے لیے وہ کفارہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کا ایمان قبول نہیں کرتا جب تک کہ علی کی دوستی اس ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی نتی ہوئی نہیں جاتی آپ کے ان کیس بیٹی ہے نا اپروال ہوتی ہے پھر ایک لیٹر پھر دوسرا لیٹر پورا کیس ہوتا ہے تو دیکھنے والا افسر پورا کیس دیکھ کے اس کو اپروال دیتا ہے تو ایمان کے کیس میں حضور نے فرمایا کہ جب ایمان کی فائل اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ جہاں کلمہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے بنیادی چیز اس کے قرآن مجید پر ایمان ہے باقی بنیادی چیزوں پر ایمان ہے اس کے ساتھ جب تک حضرت علی کی محبت کا سارٹیفیکیٹ اٹیچ نہیں ہوتا اللہ کے ہاں کسی کا ایمان مقبول نہیں ہے حضور نے فرمایا کسی کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں اور جو حضرت علی کی دوست ہے جو دشمن ہے ان سے اللہ بیزار رہتا ہے اور پھر اللہ نے یہ بھی فضیلت حضرت علی کو بخشی کہ ان کو دیکھنا عبادت قرار دیا اور ان کا ذکر اپنی بندگی قرار دی جو کہ عبادت بنیادی طور پر بندگی کی ہی ایک صورت ہے تو اب دیکھئے کہ ایک تصور کیجئے ذرا اور یہ خود کون بیان کر رہے ہیں خود امام جین العابدین جو حضرت علی کے پوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس شخصیت کے فضائل اور مناقب اور اس شخصیت کی عظمت اور رفت اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس شخصیت کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا اور اسی طرح ترمزی میں بھی ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک پرندہ بنوایا گوشت اس کا سالن بنوایا حضور کو پسند تھا تو فرماتے ہیں کہ باری تعالی آج اس زمین پر جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے میرے بعد اس کو پیج میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہوں تو سالن جب بن کے پیج کیا گیا تو اوپر حضرت علی پہنچ جائیں تو حضور کی اس دعا کو سند تصدیق مل گئی مور تصدیق ثبت ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت علی کا مقام مرتبہ اور منصب کیا ہے